السلام علیکم طلبہ میں بلو بیل سکول سیسیم سے آپ کے استانی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ ہمارا اردو عدب کا لیکچر ہے لہذا تمام طلبہ اپنی اردو عدب کی کتابیں صفحہ نمبر بہتر کھولیں صفحہ نمبر بہتر پر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس سبق نمبر اٹھارہ شہد کی مکھی جو کہ ایک نظم ہے اور یہ نظم کس نے لکھی ہے علامہ محمد اقبال نے آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں اور انہوں نے بچوں کے لئے بہت سی نظمیں لکھی ہیں جس میں بچوں کے لئے سبق ہے تاکہ بچے اس نظم سے سبق سیکھ سکیں علامہ اقبال کی جتنی بھی نظمیں ہیں وہ سب سبق آموز ہیں تاکہ بچے ان سے سبق سیکھ سکیں اور ان کی ایک نظم شہد کی مکھی ہے جو انہوں نے بچوں کے لئے لکھی ہے آپ نے دیکھا ہے بیٹا شہد کی مکھی کتنی مہنتی ہوتی ہے سارا دن وہ کبھی ایک باغ میں پھٹی ہے کبھی دوسرے باغ میں جاتی ہے سارا دن وہ پھول کی تلاش میں لیتی ہے اس کو جہاں پھول ملتے ہے وہ اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہے پھول کا رس چوزدی ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے شہد بنانا ہوتا ہے شہد بنانا ہوتا ہے رس سے پھولوں کے رس سے اس لیے وہ ہر وقت پھول تلاش کرنے میں اور اس کا رس جھوڑنے میں لگی رہتی ہے کبھی کہیں کبھی کسی باغ میں کبھی کسی درخت پر جہاں اس کو پھول نظر آتا ہے وہ وہیں پر بیٹھ جاتی ہے اور اس کا رس چوستی ہے دین ہو یا رات ہو کسی وہ ہر وقت اپنے کام میں لگی رہتی ہے اسی طرح اس نظم کے ذریعے علامہ اقبل بچوں کو یہ پرغام دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح شہد کی مکھی ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتی ہے وہ اس کو کسی کی پروانی ہوتی ہے اس کو صرف رس چاہیے ہوتا ہے وہ پھولوں کو تلاش میں رہتی ہے تو طالب علم کو بھی چاہیے کہ وہ ہر وقت علم کی تلاش میں رہے اس کو جہاں علم ملے جس کتاب سے علم ملے بلکہ ہر کتاب میں ہی علم ہوتا ہے تو کتاب سے علم حاصل کرے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کتاب ہمیں معلومات فراہم کرتی ہے ہر چیز کے بارے میں کتاب انسان کی بہترین دوست ہے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ علم جو ہے انسان کی غزا کی طرح ہے طالب علم اگر اس بات کو سمجھے تو اس کو چاہیے کہ ہر جگہ ہر کتاب میں علم تلاش کریں جس طرح شہید کے مکی پھولوں کو تلاش کرتی ہے طالب علم کو چاہیے کہ وہ کتابیں تلاش کریں اور جس طرح وہ پھولوں کا رس چوزتی ہے تو طالب علم کو چاہیے کہ وہ اس طرح کتابوں میں سے علم کو دونے معلومات حاصل کریں ٹھیکے اب ہم اس کے الفاظ مائی نہیں کریں گے بلکہ sorry ہم اس کی املا کریں گے پہلے ٹھیک ہے اب ہم اس کی املا کریں گے املا کے لیے اپنی کارپیاں کھولنے دیکھیں ہم املا کے الفاظ ہیں شوق غزہ قوت شفا عقل ٹھیک ہے اس کی املا اور مزید کی پڑھائی ہم اپنے جو ہے جب میں آپ کو زوم سیشن ہوگا تو زوم سیشن میں لوں گی اس کو مزید ڈسکس کریں گے کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم اس کو وہاں پر ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے شکریہ اللہ حافظ